السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ وسلم على سید المرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد مختارات اول اہل الطبقة العلیہ من الامة امت مسلمہ کے وی آئی پی طبقے کے لوگ سید عبد الرحمن کواکبی کی یہ تحریر ہے الفطور بالغن فی غالب اہل الطبقة العلیہ من الامة فطور مطلب ضعف اور ضعف سے مراد یعنی احساس کمتری یہاں بظاہر ہے احساس کمتری بالغن پہنچی ہوئی ہے وی آئی پی طبقے کے اکثر لوگوں میں غالب میں اکثر امت کے وی آئی پی طبقے وی آئی پی طبقے سے مراد پڑھا لکھا ہے اور جو مالدار قسم کے ہیں جو اپنے آپ کو متمدین سمجھتے ہیں وہ لوگ وَلَحَسِيَّمَا فِي الشُّيُّقْ اور خاص طور سے ان کے بوروں میں مرتبتل خواری کی طبیعتیں طبیعت کے اندر زوف کی حد تک یہ احساس کمتری پہنچا ہوا ہے بالغن مرتبتل خوار فِي الطبیعہ یعنی حد الخوار فِي الطبیعہ خوار منع زوف بالغن الہ ذل حد مراد ہے کہ کمزوری اس حد تک پہنچی ہوئی ہے یہ مرتبتل خوار فِي الطبیعتیں طبیعت کے اندر کمزوری کی جو حد ہوتی ہے اس حد تک لِأَنَّنَا نَجِدُهُمْ يَنْتَقِسُونَ أَنفُسَهُمْ کیونکہ ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں وی آئی پی طبقے کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ يَنْتَقِسُونَ أَنفُسَهُمْ وہ اپنے آپ کو کم کر لیتے ہیں سِكُلِّ شَئِينَ ہر چیز کے اندر اور کم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کم سمجھتے ہیں اور کم تصور کرتے ہیں وہی احساسِ کمتری کا جو مرض ہے وہی ان کے اندر ہے وَيَتَقَاسَرُونَ اور وہ ہر عمل سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور قاسر ہو جاتے ہیں وَيُحْجِمُونَ عَنْ كُلِّ اِقْدَامٍ ہر اقدام سے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں احجام امن ہے پیچھے ہٹ جانا اقدام کی زیدے احجام ہر اقدام سے پسپا ہو جاتے ہیں وَيَتَوَقَّعُونَ الْخَيْبَةَ فِي كُلِّ عَمَلِ اور اپنی ہر آرزو میں ناکامی سے ڈرتے ہیں کہ ناکامی ہوگی اور پھر اس کی وجہ سے وہ امید نہیں کرتے وَمِنْ عَقْبَحِ آثَارِ هَذَا الْخَوَرِ اور اس بزدلی کے آثار سب سے زیادہ قبیح یہ ہے کہ نظارهم الْخَمَالَ فِي الْعَجَانِبِ کہ وہ کمال کا تصور کرتے ہیں غیر لوگوں کے اندر کہ غیر لوگوں کے اندر کمال پایا جاتا ہے جیسا کہ كَمَا يَنظُرُ السِّبِيَانُ الْخَمَالِ جیسا کہ بچے کمال کا تصور کرتے ہیں اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کے اندر ان کو آئیڈیل سمجھتے ہیں ایسے یہ ہماری امت کے وی آئی پی طبقے کے لوگ انگریزوں کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں احساس کم تری ہے ان کے اندر فَيَنْدَفِعُونَ لِتَقْلِيدِ الْأَجَانِبِ اجانب من غیر غیروں کی تقلید کی طرف کشاں کشاں وہ چلے جاتے ہیں کھیچے ہوئے وَاتِّبَاعِهِمْ اور ان کی پیروی کی جانب فِي مَا يَظُنُّونَهُ رِقَّةً وَظَرَفًا وَظَرَافَتًا 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 ان اشیاء میں جن کو وہ سمجھتے ہیں نزاکات اور ظرافات اور تمددن یہ تمددن کی چیزیں ہیں پینٹ کوٹ پہننا مثال کے طور پر اور ٹائی لگانا اور چھوری کاٹے سے کھانا اور مختلف قسم کی زندگی کے اندر آسائش اختیار کرنا تو جن چیزوں کو وہ نزاکات ذرافات اور تمدن سمجھتے ہیں ان میں ان کی تقلید کرتے ہیں جو سادگی ہے وہ ان کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں وَيَنْخَدِعُونَ لَهُمْ فِي مَا يَغُشُّونَ هُمْ بِهِ اور دھوکہ کھا جاتے ہیں وہ ان سے ان چیزوں میں جس میں وہ ان کو دھوکہ دیتے ہیں انخدا منہ دھوکہ کھا جانا غشا منہ دھوکہ دینا وہ جو دھوکہ دیتے ہیں جن چیزوں میں ان میں دھوکہ کھا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دین کو بس ایک ہر تک رکھو تو کہا ٹھیک ہے دین کو ایک ہر تک رکھیں گے حالانکہ یہ بات نہیں ہے دین تو ہر چیز میں مثال کے طور پر کست حسان ہے کس چیز میں دھوکہ کھا جاتے ہیں جیسا کہ دین میں تسلب کو ترک کرنا اچھا سمجھتے ہیں حالانکہ دین کے اندر تسلب ہونا چاہیے یعنی تشدد الگ ہے اور رسوخ الگ ہے مضبوطی ہو کہ کسی بھی حال میں ہم دین کو نہ چھوڑیں والافتخار بھی اور دین سے فخر کرنا ترک کر دیتے ہیں اس کو اچھا سمجھتے ہیں حالانکہ دین پر تو فخر ہونا چاہیے وقال ترک التسلب و ترک الافتخار تو یہ سب انگریزوں کا دیا ہوا ہے وقال اندنی من المسلمین قرآن میں ہے تو تحریر میں تو جان ہے بہت خور خارا یقورو خورا اس کے معنی بزدلی الفطور فترہ یفترو فطورا اس کے معنی کمزور پر جانا ینتقسونا منہ کم کر لینا احجام مطلب پیچھے ہٹ جانا اندفعہ تھیچا ہوا چلا جانا غشہ یغشد ہو کا دینا الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على النبی وعلى آلی وصحبی اجمعین ت reactions موسیقا موسیقا